اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی عدیل فیازی ابھی ہم دو چار دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شوشل میڈیا کے اوپر خاص طور سے یوٹیوب پر فیس بک پر شاعر اہل سنت مطاہ رسول کونین عاشق اعلیٰ حضرت ناشر افکار رضا بھائی اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ ان کو لے کر کچھ مٹھی بھر لوگوں نے ایسا گھماسان مچا رکھا ہے اور ایسی ایک قیامت سورہ قائم کر رکھی ہے ایسا لگتا ہے کہ اسد اقبال کلکتوی نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے جس کی سزا ان کو یہ لوگ دینا چاہتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں وجہ کیا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک جلسے کے اندر ایک ممبر رسول پر کھڑے ہو کر بھائی اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ نے جو شیر پڑے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے بھی سنے ہوں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں انہوں نے پڑھا کہ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں ہر شائر دنیا کی مرمت ہوگی بات آئے گی جب نظامت کی پھر تو ناظم بلائے جائیں گے غیر عالم کو کیوں کہا عالم اس پہ ناظم کی وہاں جنگ کے حجامت ہوگی یہ شیر انہوں نے ایک ممبر رسول پر کھڑے ہو کر پڑھا دوستو میں آپ کو بتا دوں سرہنے والوں نے سرہا بھی اور تعریف کرنے والوں نے تعریف بھی کی لیکن کچھ ایسے شر پسند لوگ ہیں جن کو یہ شیر حضم نہیں ہوا اب انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا چلانا شروع کیا کہ اصد اقبال کلکتوی کو توبہ کرنی چاہیے وہ اس لیے کہ اصد اقبال کلکتوی چالیس ہزار پچاس ہزار روپے کے موٹے موٹے نظرانے لیتے ہیں ان کو توبہ کرنے چاہیے اور وہ خود شائر دنیا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی ایک ایسا شائر بتائیے کوئی ایسا نقیب بتائیے کوئی ایسا خطیب بتائیے جو اس وقت میں نظرانے نہ لیتا ہو تو کیا صرف نظرانہ لینے کی بنیاد پر آپ کسی بھی شائر کو یا کسی بھی خطیب کو یا پھر کسی بھی مقرر کو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شائر دنیا ہے یا یہ نقیب دنیا ہے یہ مقرر دنیا ہے خطیب دنیا ہے آپ کسی کو ایسا کہہ سکتے ہیں ہرگز نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ چالیس ہزار پچاس ہزار روپے لیتے ہیں اسد اقبال کل کا تب ہی صاحب قبلہ ان کو توبہ کرنی چاہیے تو کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ شریعت متحرہ کا کوئی ایسا قانون ہو جس میں چالیس ہزار روپے نظرانہ لینے پر توبہ بنتی ہو اور دس ہزار روپے لینے پر توبہ نہ بنتی ہو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگر نظرانہ لینے پر ہی توبہ ہے تو پھر چالیس ہزار پر ہی کیوں ایک روپے کا نظرانہ بھی اگر لیں گے تو اس پر توبہ ہوگی اگر ایسا ہے تب دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی اسد اقبال کل کا تبی صاحب قبلہ نے جو پڑھا کے شاعر دنیا کی مرمت ہوگی دوستو آج آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہمارے ممبروں کے کیا حال ہیں آج ہمارے اسٹیجوں کے کیا حال ہیں آج ہمارے جلسوں کے کیا حالات ہیں آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ لوگ چندہ کرتے ہیں اتنے اتنے لاکھوں لاکھ روپے جلسوں میں خرچ کرتے ہیں کیا ضرورت ہے آپ کو بہار سے اتنے اتنی دور سے علامہ کو بلانے کی خطبہ کو بلانے کی اتنے اتنے موٹے نظرانے دینے کی اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ نظرانہ لیتے ہیں ان کو پھر بدنام کرنا انہیں ظلیل کرنا انہیں رسوہ کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی اصد اقبال کلکتہ وی نے کہا شائر دنیا تو کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں آج ہمارے اسٹریو کا کیا حال ہے ایسا ایسا ناتخان یہ جس کی داڑی کٹی ہوئی ہے جو نہ نماز کا ہے نہ روسے کا ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے ممبر پر کھڑے ہو کر نقیب صاحب اللہ ما شاء اللہ کیسے نظامت کرتے ہیں کہ شائر حیل سنت بلبل باغ مدینہ عاشق نبی عاشق عالی حضرت عاشق خواجہ عاشق غوث الورا کیسے کیسے القباس سے ان کو نبازا جاتا ہے جو فاسق ہے اس کو نبازا جاتا ہے آخر اس فاسق کو جلسے میں بلائیا ہی کیوں جاتا اگر اسے نات پڑنے کا شوق ہے تو اسے مکمل داڑی رکھنے کا شوق کیوں نہیں ہے اسے نات رسول سے محبت ہے تو سنت رسول سے اسے محبت کیوں نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ ایسا ایسا انسان جس نے کبھی مدرسے کا مہتک نہ دیکھا ایسا ایسا مولوی جو اسٹیج کے اوپر نازم اجلاس اسے اللہ ما فہما مفتی اور یہ اور وہ ایسے ایسے موٹے موٹے القبات سے ان کو نبازا جاتا ہے جس نے کبھی مدرسے کا مہتک نہیں دیکھا جسے کبھی مدرسے کی ہوا تک نہیں لگی اور ان شاعروں کو بلکہ شاعر تو نہیں کہنا چاہیے ان ناتخوانوں کو شاعر تو بہت کم ہوتے ہیں جو اپنا کلام خود پڑھتے ہیں ان لوگوں کو کیسے کیسے القبات سے نبازا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے اتنے اتنے بڑے جلسے کرنے کی علاقے کے علاموں کو بلائیے علاقے کے شورہ کو بلائیے چھوٹے چھوٹے نظرانے دیجئے برکتیں دینے والا تو اللہ پاک ہے اللہ پاک برکت کرنے والا ہے اللہ پاک اپنی برکتوں سے نبازے گا آپ کو اور اگر آپ بہار سے دور و دراز سے بلاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آنے والے کے اخراجات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو نظرانہ لینے کی بنیاد پر کسی کو بھی آپ شاعر دنیا یا خطیب دنیا نقیب دنیا نہیں کہیں سکتے تو کیا میدان محشر میں نماز کی پوشتاش تو ہوگی نماز کے تعلق سے سوالات تو کی جائیں گے تو کیا یہ سوال ان خطابہ سے یا ان شعارہ سے یا پھر ان نقابہ سے نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے داڑی کیوں کٹائی آپ نے یہ گناہ کیوں کیا آپ کو ناتِ رسول سے محبت تھی سنتِ رسول سے محبت آپ کو کیوں نہیں تھی کیا ان نقابہ کی ان نظامت کرنے والوں کی پکڑ اور میدان محشر میں نہیں ہوگی کہ جو لوگ جنہوں نے غیرِ عالم کو عالم کہہ کے اس چیچ پر پیش کیا غیرِ مفتی کو مفتی بنا کر پیش کیا کیا ان کی پکڑ نہیں کی جائے گی آخر عالم کس کو کہتے ہیں عالم کی تعریف کیا ہے عالم کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنی ضروریات کے مسائل از خود نکال لے بغیر کسی کی مدد کے اس کو عالمِ دین کہا جاتا ہے اسے عالم کہا جاتا ہے اور جو لوگ آپ دیکھتے ہوں گے جلسوں کے کیا حالات ہیں کہ جو ادھر عشاء کی ازان ہو رہی ہے ادھر شائر صاحب کھانا کھا کے موچوں پہ تاؤ دے کے گلیوں کے چکر مار رہے ہیں ٹہل لیں اور جب ان کا نمبر آیا پڑھنے کا ممبرِ رسول پر آئی سے پہنچ گئے آپ ان کے کرتے دیکھیں ان کے چوڑی دار پاجامیں دیکھیں اور ان کی سجدھج ان کی بناوٹ ان کا بناو سنگھار آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک تازیہ ہے اور بہت سجا کے بہت سج کے بہت دھچ کے اور بہت بڑے بہترین طریقے کے ساتھ آپ دیکھیں کیسے جببے اور قبے پہن کے ممبروں پر پہنچ جاتے ہیں پھر انہیں نہ جانے کیا کیا کہ کے مائک پر بلایا جاتا ہے تو ایسے شاعروں کو کیوں بلاتے ہو ایسے خطیبوں کو کیوں بلاتے ہو باعمل لوگوں کو اپنے جلسوں کے اندر بلائیے جو باعمل شاعر ہیں ان کو بلائیے جو متقی ہیں پرہزگار ہیں ان کو بلائیے اپنے جلسوں کے اندر انشاءاللہ جب آپ کے جلسوں کے اندر متقی پرہزگار لوگ پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جلسہ کامیاب بھی ہوگا آپ کے جلسہ معصر بھی ہوگا اور جو کچھ خطیب کہے گا یا ناتخہ ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا اس کا اثر لوگوں پر ہنڈرائٹ پرسنٹ ہوگا تو پہلے جلسوں کی اصلاح ہونی چاہیے بعد میں قوم کی اصلاح پہلے جلسوں کی اصلاح کریے بعد میں دوسرے کی اصلاح کریے جب تک ہمارے جلسوں کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو بھائی عصد اقبال کل کا توی نے جو پڑھا کہ شائر دنیا کی مرمت ہوگی تو یہ ان لوگوں کو کہا کہ جو خش خشی داڑی لے کے آتے ہیں داڑیاں کٹ آتے ہیں نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے اور ہر طرح کے عائل ایوب میں وہ مبتلا ہیں اور جب ممبر پر پہنچتے ہیں تو شائر اہل سنت بلبل باغ مدینہ بلبل ہندوستان اور نہ جانے کیا کیا انہیں کہتیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عصد اقبال کو توبہ کرنی چاہیے کیوں عصد اقبال توبہ کیوں کریں گے اگر نظرانے کی بنیاد پر عصد اقبال توبہ کریں گے یا شریعت مطاہرہ کے اندر کوئی ایسا قانون ہے تو آپ بتائیے جس میں چالیس ہزار پچاس ہزار روپے لینے کے بعد بندہ شائر دنیا بن گیا اس کو توبہ کرنی چاہیے تو پھر چالیس ہزار پر توبہ کیوں توبہ تو پھر پانچ ہزار پر بھی ہونا چاہیے نا توبہ تو دو ہزار پر بھی ہونا چاہیے اس لیے میں لے بھائی تمام خرافاتیں بھیلانا بند کرو اور جو کچھ سامنے والے بندے نے کہا ہے اس کو سننے کی اور سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی بھی بات پلے کہ توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو ایسے کام نہیں چلے گا شریعت آپ کے گھر کی ہے میرے گھر کی نہیں ہے شریعت جو ہے اس کے قانون ہے اس کے اصول ہیں تو آج ہم اپنے جلسوں کو صدارے ہیں آج ہم اپنے جلسوں کی اصلاح کریں آج ہم اپنے جلسوں کے اندر ہونے والی تمام خرافاتوں کو دور کریں انشاءاللہ جب ہمارے جلسوں سے تمام خرافاتیں دور ہو جائیں گی ہمارے ممبروں پر اور آج اگر متقی پرہزگار علماء شعراء خطابہ نقابہ جب انشاءاللہ بیٹھیں گے تو ظاہر سی باتیں اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی اللہ کی برکتیں برسیں گی انشاءاللہ اور اللہ کی رحمت نازل ہوں گی اور جب ہمارے ممبروں پر ہمارے اسٹیجوں پر یہ سب جاہل یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پھر ظاہر سی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں بہرکیف مجھے زیادہ کہنی کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں فیلال دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی ملوں گا کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ